بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھے یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے تو کیا نشانی ہے اللہ نے فرمایا اے موسیٰ بارش بے وقت برساتا ہوں جب میں ناراض ہوتا ہوں حکومت بے وقوف لوگوں کو دیتا ہوں سمجھداروں کو نہیں پیسہ بخیلوں کو دیتا ہوں سقیوں کو نہیں موسیٰ علیہ السلام نے پوچھے یا اللہ جب تو راضی ہوتا ہے تو کیا نشانی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ بارش وقت پر برساتا ہوں اور حکومت سمجھدار اور نیک لوگوں کو دیتا ہوں اور دولت سقیوں کو دیتا ہوں اللہ جب کسی انسان سے ناراض ہوتا ہے تو اس بندے کو بیکار کے کاموں میں مصروف کر دیتا ہے مطلب یہ کہ اس کے وقت کو زائع کرنے والا اس کو بنا دیتا ہے وہ خود اپنے وقت کو بیکار کے کاموں میں زائع کرنے لگتا ہے اور دنیا میں بہت سے انسانوں کا یہی خیال ہے کہ جب اللہ تعالیٰ انہی دولت سے نوازتا ہے سکون دیتا ہے تو سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی رضا کی علامت ہے اور سمجھتے ہیں اللہ ہم سے خوش ہے اور دنیاوی پریشانیوں کو اللہ کی ناراضگی کی علامت سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں اللہ ہم سے خوش نہیں ہے یہ بڑی غلط فہمی ہے پہلی غلطی دنیا کی نعمتوں کو اللہ کی راضی ہونے کی دلیل اور دنیا کی پریشانیوں کو اللہ کے ناراض ہونے کی دلیل سمجھنا دوسری غلطی دنیا میں آسانیوں کو کامیابی سمجھنا اور دنیا کی پریشانیوں کو ناکامیابی سمجھنا قوم آد قوم سمود قرآنی واقعات سننے کے بعد بھی لوگ یہی سمجھتے ہیں فیرون مالدار تھا کیا وہ اللہ کا پسندیدہ تھا اور موسیٰ علیہ السلام غریب تھے کیا موسیٰ علیہ السلام سے اللہ ناراض تھا موسیٰ علیہ السلام کو کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا کیا پیغمبر ناکام تھے حضرت ایوب علیہ السلام ساری زندگی شدید بیمار تھے کیا ان سے اللہ ناراض تھا یا ایوب علیہ السلام ناکام تھے اللہ کے نیک بندے ہی دکھ اور مصیبتیں اٹھاتے ہیں پریشانیاں جھیلتے ہیں یہ تکلیفیں مصیبتیں پریشانیاں اللہ کی ناراضگی نہیں اے اللہ یہ سمجھ کر اللہ پر بھروسہ رکھ کر اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق حطا فرما آمین یا رب العالمین آپ کو ہمارا یہ واقعہ اچھا لگا تو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ایسے واقعات کے لئے اکرام من قلب چانل کو سبسکرائب کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ